لکھناؤ زون کے ایڈی جی ایسن ثابت کو آپ سن رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ لکھناؤ میں حالات کافی بہتر ہیں لوگوں نے بھی ساتھ دیا ہے پولیس نے بھی بہتر کام کیا ہے اور اگر ایسے ہی حالات بنے رہے تو کچھ اور ڈیل بھی مل سکتی ہے آنے والے وقت میں وہیں زلہ سب ملن میں اب ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے بارابنکی کے ڈی ایم آدر شسنگ بارابنکی میں کورونا ویس فوٹ ہوا ہے اسے ویس فوٹ ہی کہنا صحیح ہوگا کیونکہ پچھلے ہفتے صرف ایک دن میں بارابنکی میں پچھانوے نئے کیس سامنے آگئے لوگ ڈاؤن 3 میں بارابنکی گرین زون میں تھا لوگ ڈاؤن 4 آتے آتے ریڈ زون بن گیا ڈی ایم سے جانیں گے آخر ایسا کیوں ہوا لیکن اس سے پہلے آپ کو بارابنکی کا کورونا میٹر دکھا دینا ہوں بارابنکی میں ابھی 140 کورونا انفیکٹڈ کیسز ہیں گریمت ہے کہ کسی کی موت نہیں ہوئی ہے جبکہ 24 گھنٹے میں ساتھ نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور بارابنکی کو یاد رکھئے کہ یہ گرین زون ہوا کرتا تھا لوگ ڈاؤن 1 سے لے کر لوگ ڈاؤن 3 تک بارابنکی گرین زون میں تھا لوگ ڈاؤن 4 میں اچانک ظلے میں 25,000 پروازی مزدور آئے اس کے ساتھ ہی کورونا گاؤں میں انٹری کر گیا ظلہ ریڈ زون میں آ گیا یعنی تین لوگ ڈاؤن تک جو گرین زون تھا وہ چوتھے لوگ ڈاؤن میں ریڈ زون ہو گیا اور یہ سبق بھی ہے ہم سب کے لیے کہ آپ کبھی بھی یہ کامپلیسنسی نہیں لاسکتے یہ نشچنتتہ نہیں لاسکتے کہ ہمارے ہاتھ تو اب ہوگا ہی نہیں یہ بھی ہوتا ہے تین لوگ ڈاؤن تک گرین زون اور چوتھے میں ریڈ زون بارابنکی میں صرف ایک دن میں کورونا کے پچانوے نئے کیس آئے ہیں چھ مریضوں سے چھالیس لوگوں میں کورونا فیل گیا یہ بتایا جاتا ہے اب ڈی ایم آدھر سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑے میں سر آپ کا بہت بہت سواگت انڈیا ہے ٹی وی پر یہ حالات کیوں بنے سر اور صدرنے کی بجائے حالات بگڑے کیوں یہ استطیق کیوں ہی سر کیا پریشانی لگ رہی ہے آپ کو نمشکار جیسا ہم سب جاتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کا ترتیہ کھنڈ جیسے ہی آرم بھوا تھا اس میں سب سے بڑی چنوٹی جو ہم سب کے لیے تھی وشیشکار ہمارے پردیش میں پوروانچل کے جو جنپت تھی ہم سب کے لیے سب سے بڑی چنوٹی یہ تھی جو باہر پرانتوں سے اور جنپتوں سے ہمارے پرواسی ناغرک آ رہے تھے اور انیوں لوگ آ رہے تھے اور وشیش روپ سے جو اس پرکار کے جنپتوں سے آ رہے تھے جیسے سورت احمد آباد بمبائی ہے جہاں پر کرونا وائرس کی جو در ہے وہ سامانے سے تھوڑی ادھک ہے تو یہ لوگ جب ہمارے جنپتوں میں آئے تو ہم نے یہ پایا کہ ان کی جب ہم نے رینڈم ٹیسٹنگ کروائی تو ایوریج سے تھوڑا ادھک جو ہے ان میں سنکمن کی در پائی گئی ہے اور لگ بگ اگر میں اپنے جنپت کی بات کروں تو اب تک پچیس ہزار لوگ باہر جنپتوں سے اور پرانتوں سے ہمارے جنپت میں ایک مئی کے بعد آئے ہیں اور حالکہ یہ سبھی لوگوں کو سخت ہدایت دی گئی ہے کہ یہ سبھی ہوم کارنٹین میں اکیس دن کے لیے رہیں اور اس میں سردکانش لوگ اس کا انوپالن بھی کر رہے ہیں پھر بھی ہم لوگ کو اور سترک اور سجگ رہنے کی آوشکتہ ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ جہاں سے آ رہے ہیں وہاں پر کرونا وائرس کی سنکرمنٹ کی در تھوڑی ادھک ہے اور ابھی بھی جو نئے کیسز ہمارے جنپت میں آئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں اس میں لگ بھگ سبھی یا تو اس پرکار سے باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں یا پھر ان کے نزدی پی سمپر کے لوگ ہیں تو میں کہوں گا کہ جو پچھلے 20-25 دن میں یہ ایک پریورتن آیا ہے پورے اس میں کرونا وائرس کے کیسز میں جو وردھی آئی ہے اس کا مول قارن یہی راہ ہے یہ جو مائیگریشن ہوا ہے ان جنپتوں سے ہمارے جنپتوں میں ٹھیک ہے سر مائیگریشن کو آپ قارن بتا رہے ہیں لیکن مائیگریشن تو ابھی اور ہوگا تو ایسے میں کیا خطرہ اور بڑے گا کیا اور زیادہ سمسیاں بڑی ہو سکتی ہے جی آپ جیسا ہم سب جانتے ہیں اب کی اب تو جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو بھی سشرت دیرے دیرے اب کھلنے کی کچھ پتیبندوں کے ساتھ تنظمتی دی جارہی ہے تو یہ انمان ہے کہ اس سنکھیا میں اور وردھی ہو سکتی ہے لیکن ہم لوگ پوری طریقے سے تیار ہیں ہمارا یہی ادیش رہتا ہے کہ یہ سب جو ہے لوگ آ رہے ہیں ان کو ہم ایک اچھا واتورن یہاں پہ دیں ان کا ہم یہاں ویلکم کریں اور ان کو جیسی شاسن کی منشہ ہے کہ پہلے ہم اپنے ایک سکریننگ سینٹر میں لاتے ہیں وہاں پہ ان کی سبھی ڈیٹیلز نوٹ کرتے ہیں ان کی لائن لسٹنگ کرتے ہیں انہیں راشن کی کیٹ اپلپت کرائی جاتی ہے اور ان میں سے جن لوگوں کو بھی تھوڑے بھی لکشن ہوتے ہیں کرونا وائرس سے سمبندت ان کو ہم اپنے ہاں پہ ہی انسٹیوٹیوشنل کورنٹین میں رکھتے ہیں اور ان کی سیمپلنگ کرتے ہیں لیکن جو لوگ پوری طریقے سے سوست رہتے ہیں ان کو ہم لوگ اکیس دن تک گھر میں رہنے کی ہدایت دیتے ہیں اور اس چیز کا انوپالن سنشت کرنے کے لئے ہر گرام میں ہر نگر نکائے کے وارڈ میں نگرانی سمیتیوں کا گٹھن ہے جن کا یہ دائت وہ ہے کہ یہ اکیس دن کے ہوم کورنٹائن کی جو پوری پرکریہ ہے اس کا شرط پرتشت انوپالن سنشت کیا جائے تو مجھے لگتا یہ ایک ویوستہ جو ہے کافی صدرڑ ہو چکی ہے تو آنے والے سمیں میں یادی اور سنکھیاں میں بھی لوگ آتے ہیں تو ہم لوگ پوری طریقے سے تیار ہیں کہ ہم لوگ اس کو منیج کر لیں گے سر ایک سمجھ سے اور بھی ہے آپ کے ہاں کہ صرف آپ کے یہاں لوگ نہیں آرہے ہیں پروازی مزدور نہیں آرہے ہیں بر جن کو بھی پوروی اتر پردیش جانا ہے وہ بارہ بنگی سے ہو کر گزر رہے ہیں تو ان کی انٹری تو آپ کے ہاں ہوگی ہی بھلے وہ آپ کے ہاں آپ کے ذلے میں نہ رکیں تو وہ کتنی بڑی چنوٹی ہے جی یہ بات صحیح ہے کہ ایک طرح سے بارہ بنگی گیٹوے ٹو پوروانچل ہے اور نہ کیول یو پی کے جو جلے ہیں بلکہ بیہار اور اسام تک کے جو جانے والے لوگ ہیں جو جانے والے وہاں ہیں وہ سب یہی سے گزرتے ہیں تو یہ بہت بڑی چنوٹی تھی کیونکہ جو ہمارا لکھنوں سے بورڈر تھا وہ ایک فارمل بورڈر نہیں ہے اس میں کئی جگہوں سے لوگ آ سکتے ہیں کھیتوں کے جو ہمارے بیچ میں دونوں جلنوں کے بیچ میں جو کھیت پڑتے ہیں اس کے مدیبی لوگ آ سکتے ہیں اور بھی بہت سارے طریقے تھے تو ہمارا یہ دائیت تجھتا کہ ان سبھی لوگوں کو ہم سرکچت ان کے گنتا ویستل تک پہنچائیں ہم ہمارے جنپت سے جو بھی ویکتی جاتا ہے وہ اس کو ہم پریاس کرتے ہیں کہ اگر وہ رات دس اور چار بجے کے بیچ میں ہمارے جنپت میں آیا ہے کیونکہ جیسے آکڑے آ رہے ہیں اس کے حساب سے اسی دوران درگھٹناوں کی سمبھابنائیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں ان کو ہم سب اپنی جو سب درگن میں منڈی ہے وہاں پر لے جاتے ہیں ان کو سرکچت وہاں رکنے کی آرام کرنے کی ویوستہ ہے وہاں ان کو نشل کو بھوجن پانی اور یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کے لئے دودھ اتیادی بھی ہم لوگ اپلپت کراتے ہیں تاکہ یہ لوگ جو اتنے مشکلوں سے اتنا تھک کہ باقی جنپتوں سے آئے ہیں اور ان کو اور آگے جانا ہے ان کو کم سے کم ایک رات آرام سے یہ رہ سکیں ریفریش ہو سکیں اور پھر صبح ان کو ہم لوگ چائے ویسکٹ دے کے پھر روانہ کرتے ہیں اس سے جو درگھٹناوں کی سمبھابنائیں ہیں وہ بھی کم ہو رہی چونکہ بیچ میں یہ ایک بہت بڑی چنوٹی آئی تھی کچھ دن پہلے کی بدقسمتی سے درگھٹنا ہے تھوڑی بڑھ گئی تھی تو پچھلے کچھ دنوں میں اس ویوستہ کو اپنانے سے اس پہ بھی ہم انکش لگانے میں سفل رہے ہیں جن علاقوں میں کورونا کی کیسیں شروع میں ہی نکل گئے وہاں پر لوگوں میں ایک اوینڈنیس بھی پہلے آ گئی ان میں ایک ڈر بھی آ گیا کہ یہ ہمارے آس پاس ہو رہا ہے لیکن بارہ بنکی میں اگر ہم بات کریں وہاں پر تین لوگ ڈاؤن تک کوئی کیس نہیں تھا گرین زون تھا ایسے میں جب لوگ ڈاؤن میں چھوٹ دی گئی اور کیس نکلا تب لوگوں کو سوشل ڈسٹنسنگ کے لیے سمجھانا پالن کرانا اس میں کوئی چنوٹی آ رہی ہے کیا جی جتنی بھی دکانے کھولی گئی ہیں پہلے تو ان کا روستر تیہ کیا گیا ہے سبھی دکانے ایک ساتھ نہیں کھولیں گے کچھ ہر شرینی کی دکانوں کے لیے دن نردھارت کیا گیا ہے سمجھ نردھارت کیا گیا ہے اور یہ بھی شرط رکھی گئی ہے کہ وہ لوگ جو بھی کسٹمر آتا ہے سب سے پہلے وہ ہینڈ سینٹائزر اس کو اپلک کرائیں گے تاکہ وہ اپنے ہاتھوں کو سینٹائز کر سکے یدی کوئی ماسک بینا پہنے آیا ہے تو اس کو کسی پرکار کی بکری نہیں کریں گے اور ایک سمجھ پر ایک دکان میں نیمت سنکھیا میں ہی لوگ آئیں گے اور جو چھوٹی دکانے ہیں کرانے کی دکانے ہیں اتیادی ان کے باہر نردھارت دوری پر گولوں کی سفید چوک سے بنانے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ ان کو ان گولوں میں کھڑا رہنا ہے اور وہ ایک دوسرے سے دور رہے ہیں جہاں کہی بھی ہم پاتے ہیں کہ اس کا اولنگن ہو رہا ہے تدکال ہم اس دکان کو بند کروا کے جو سمبندت جو دکان مالک ہے اور اس کے خلاف ودک کاروائی بھی کرتے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہم سے بات چیت کی اور ہم یہی شب کامنا آپ کو دیتے ہیں کہ بارہ بنکی ایک بار پھر سے گرین زون ہو جائے اور پہلے کی ستھی وہاں لوٹ آئے بہت بہت دھنیباد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو بارہ بنکی کی ڈی ایم آدھر سنگھ کو آپ سن رہے تھے اب ہمارے ساتھ جڑیں گے سورت کے منسپل کمیشنر ان سے جانیں گے ان کے شہر کی کورونا ریپورٹ لیکن فلال ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دھنیب میں کیا میٹرو چلنے والی ہے